سلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں ایڈنگ پلانٹ لال جھاڑ لال جھاڑ انتہائی خوبصورت پلانٹ ہے یہ مکمل آؤٹڈور پلانٹ ہے اور اس کے پتوں کا آپ رنگ دیکھیں اس کے اندر فلاورنگ نہیں ہوتی مگر اس پلانٹ کے پتوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ اتنا لش ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہی بہت ہی خوبصورتی کا حامل ہوتا ہے میرے پاس یہ تقریباً تین منتھ سے پلانٹ موجود ہے یہ ایک بارہ انچ کے پوڈ میں لگا ہوا ہے اور بہت ہی کم پانی کا پودا ہوتا ہے اس کو آپ نے کم پانی دینا ہوتا ہے جتنی مٹی اس کی ڈرائے رہے گی یہ اتنا ہی پہتر رہے گا میں نے اس کو ابھی ابھی پانی دیا ہے اس کی مٹی بالکل ڈرائے ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے اس کو پانی دیا ہے صرف اتنا پانی میں نے اس کو دیا ہے کہ اس کی مٹی جو ہے اس کی جو سوائل ہے وہ واپس اس کے اندر موسٹرائزر بن جائے اور وہ نم ہو جائے اور یہ پودا جو ہے آپ کٹنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں مگر اس کو گروہ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آپ جب اس کی کٹنگ لگاتے ہیں سوفٹ نہ بہت زیادہ سوفٹ ہو نہ بہت ہی زیادہ ہارڈ کٹنگ ہو نورمل کٹنگ اس کی آپ لے لیں چھوٹی ہو بڑی ہو دونوں صورتوں میں لگ جائے گی وہ آپ لے لیں اور اس کو آپ لگائیں اور لگانے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا پانی دیں اگر آپ کے پاس شاور ہے آپ اس شاور سے اس کو پانی دیتے ہیں تو بہت زیادہ ہی بہتر رہے گا یہ دھوک کے اندر بہت اچھا سفائف کرتا ہے کٹنگ میں جب آپ اس کو لگا دیں گے تو منیمم بھی اس کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً جو ہے پچیس سے ایک مہینہ جو ہے اس کا ٹائم ہے اس ٹائم پیریٹ کے اندر جو ہے یہ گروہ کرنا شروع جو ہے وہ کر دیتا ہے تو اس وقت پھر اس کی جو ہے وہ ایک جو مہین برانچ آپ نے لگائی ہوئی ہوگی اس کے اندر سے اس کی مزید جو ہے برانچز گلتی جائیں گی جس طرح سے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو تین موٹی برانچز والا پودا لیا ہوا ہے اس کے اندر سے یہ الگ الگ شورز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں میں ابھی اس کو کیمرے کو پر لے کے آ رہا ہوں اسی لئے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اس میں سے کتنی روڈز جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں اس طرح سے میں اس کو واپس نیچے کرتا ہوں آپ پھر دیکھ دیکھ رہے ہیں کیر کے حوالے سے اس کی کیر بہت ہی ایزی ہے اس کو تھوڑا کم پانی دیں گے مٹی کو بلکل سوائے کو بلکل ہی خوش ہونے دیں گے ڈرائے ہونے دیں گے اس کے بعد پانی دیں گے تو یہ بہت اچھا چلے گا بہت لشت کلر اس کے رہیں گے اور یہ گروہ بھی اچھا کرے گا زیادہ پانی اس کو نہ دیں ہارڈلی پودا ہوتا ہے یہ کوئی آپ سے بہت زیادہ کیر نہیں مانگتا اس کے اندر اسی کے ہی کلر کا سیم کلر کا ایک کیوڑا لگ جاتا ہے جو کہ فلائنگ بھی کر سکتا ہے اور وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ مکھی سمجھیں مکھی سے تھوڑا سا بڑا پڑ وہ نقصان نہیں ہوتا نقصان نہیں کرتا نہ ہی وہ خودے کا زیادہ نقصان کرتا ہے نہ ہی وہ ہمارے لئے کوئی نقصان دے بائی دائے پھر بھی ہم اس پر سپری کرتے ہیں اور آل ان ون کے نام سے ایک سپری آتا ہے وہ ہم اس پر کرتے ہیں اور اس کی مدد سے یہ کیوڑے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں انتہائی خوبصورت کیوڑا ہوتا ہے وہ پتے وہ کھاتا ہے وہ بھی اس طرح کھاتا ہے کہ وہ ایک پتے میں سے تھوڑا سا توپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر کے نکال لے گا اور ابھی میرے پاس کوئی اس طرح کا لیپ ہے نہیں جس میں سے میں آپ کو یہ دکھا سکا ہوں تو بائی دائے بہے وہ اس طرح سے ہی کٹنگ کر کے نکال لیتا ہے اور وہ اس ہی کو کھاتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اڑ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بعد میں آتا ہے دوسرا پتہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی کیر نہیں ہے یہ بہت ہی ہارڈلی پودا ہوتا ہے ہر طریقے سے یہ سروائیب کرتا ہے صرف جب موسم تھنڈا ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ باریشیں باری ہوتی ہیں دھوپ جو ہے بہت کم نکلتی ہے تو اس صورت میں یہ پودا جو ہے اس کے پتے جو ہے وہ تھوڑا سے ڈھیش ہے وہ جاتے ہیں اور اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے پھیکا پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا کلر جو ہے وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی زبردست کلر ہے بہترین کلر ہے بلکل توقا تھوڑی سی ڈیسٹنگ ہوئی دی اس کے باوجود بھی کلر بہت ہی لیش ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی آپ کو اگر یہ نرسری سے پرچیس کرنا ہے تو آپ لال جھاڑ کو بولیں گے تو یہ میں نے کناچی میں پرچیس کیا ہے لالو کھیت سے تو آپ بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈن میں اس کو رکھ سکتے ہیں اپنے بودوں میں سے ایک بودے کا اضافہ کر سکتے ہیں اس کے اندر بلکل بھی گرین بلی نہیں ہوئی کہیں پر بھی یہ ہر طریقے سے ریڈ ہی کلر کا ہوتا ہے یا آپ اس کو کلیجی کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جنڈیاں اور اس کے پتے وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ریڈ ہوتی ہے اسی کے ساتھ آیا ذہمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ